اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ مسلم امام احمد سے ہم حدیث پڑھیں گے حدیث نمبر دو سو بائیس ہے یہاں پہ مس اکرا پڑھیں اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی آرزو تھی کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو ازواج متحرات کے بارے میں سوال کروں جن کے متعلق اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل تیڑے ہو چکے ہیں لیکن حمد نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ ہو حج کے لئے تشریف لے گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا رستے میں حضرت عمر فروق سے لوگوں سے ہٹ کر چلنے لگے میں بھی پانی کا برطن لے کر ان کے پیچھے چلا گیا انہوں نے اپنی طبی ضرورت پوری کی اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ وضو کرنے لگے اس دوران مجھے موقع مناسب معلوم ہوا اس لئے میں نے پوچھ ہی لیا کہ اے امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے وہ دو عورتیں کون تھیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر توبہ کر لو تو اچھا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباد حیرانگی کی بات ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں وہ دونوں عائشہ اور حفظہ تھی اس کے بعد حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنانا شروع کی اور فرمایا ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں کے عورتیں مردوں پر غالب نظر آئے ان کو دیکھا دیکھی ہماری عورتوں نے بھی ان سے یہ طور طریقے سیکھنا شروع کر دیے میرا گھر اس وقت توالی میں بنو امیہ بن زید کے پاس تھا ایک دن میں نے اپنے بیوی پر غصے کا اظہار کیا کسی وجہ سے کیا تو وہ الٹا مجھے جواب دینے لگی مجھے بڑا تعجب ہوا وہ کہنے لگی میرا جواب دینے پر تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے با خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اظواج متحرات بھی نہیں جواب دیتی ہیں بلکہ بعض اوقات تو میں ان میں سے کوئی سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کرتی یہ سنتے ہی اپنی بیٹی حفظہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقرار کرتی ہو انہوں نے اقرار پرمایا پھر میں نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کرتی انہوں نے پھر اقرار کیا میں نے کہا تم میں سے یہ جو کرتا ہے وہ بڑے نقصان اور خسارے میں ہیں کیا تم لوگ اس بات پر متمن ہو کہ پیغمبر کو نراز دیکھ کر تم میں سے کسی پر اللہ کا غضب نازل ہو اور وہ ہلاک ہو جائے فبردار تم آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر تقرار کرنا اور نہ ہی ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا جس کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا وہ اپنی سہیلی یعنی حضرت آئیشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ چہیتی اور لادلی سمجھ کر کہیں تم دھوکے میں نہ رہنا میرا کنساری پروسی تھا ہم دونوں نے باری مقرر کر رکھی تھی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ایک دن میں وہ اپنے دن کی خبریں اور وہی مجھے سنا رہیتا اور میں اپنی باری کی خبریں اور وہی اس سے سنا دیتا اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو بھی کرتے رہتے کہ بنو غسان کے لوگوں لوگ ہم سے مقابلے کے لئے اپنے گوڑوں کے نکل ٹھونک رہے ہیں اس تناظر میں میرا پروسی ایک نے پوچھا کہ وقت میرے گھر آیا اور زور زور سے دروازہ بجایا پھر مجھے آواز دینے لگا میں جب باہر نکل کر آیا تو کہنے لگا کہ آج تو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا میں نے پوچھا اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ پیش آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے میں نے یہ بات سنتے ہی کہا کہ حفظہ خسارے میں رہ گئی مجھے پتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا خیر فجر کی نماز پڑھ کر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور سیدھا حفظہ کے پاس پہنچا اور رہی تھی میں نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں وہ اس بلہ خانے میں اکیلے رہ رہے ہیں میں وہاں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام ملا میں نے کہا میرے لئے اندر داخل ہونے کی اجازت لے کر آؤ وہ گیا اور تھری دیر بعد آ کر کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کر دیا ہے لیکن خموش رہے میں وہاں آ کر ممبر کے قریب پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوئے روتا ہوا پایا میں ابھی تھری دیر کے لئے وہاں بیٹھ گیا لیکن پھر بے چینی مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے دوبارہ اس غلام سے کہا کہ میرے لئے اجازت لے کر آؤ وہ گیا اور تھری دیر بعد آ کر کہنے لگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے تین مرتبہ اسی طرح ہونے کے بعد جب میں واپس جانے لگا تو غلام نے مجھے آواز دی کہ آئیے آپ کو اجازت مل گئی ہے میں اندر داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی سے ٹیک رگائے بیٹھے جس کے نشانات آپ کے پہلوں مبارک پر نظر آ رہے تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے ازواج متحرات کو طلاق دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا نہیں میں نے کہا میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ارز کیا یا رسول اللہ ذرا دیکھئے تو صحیح ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے جب مدینہ پہنچے تو یہاں ایسے لوگوں سے پالا پڑا جن پر ان کی عورتیں غالب رہتے ہیں ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھیں ان کے طور طریقے سیکھنا شروع کر دی چنانچہ ایک دن میں اپنی بیوی سے کسی کسی بات پر نراز ہوا تو وہ الٹا مجھے جواب دینے لگی مجھے تاجب ہوا تو کہنے لگی آپ کو میرے جواب دینے پر تاجب ہو رہا ہے وہ خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیونیاں بھی انہیں جواب دیتی ہیں اور سارا سارا دن ان سے بات نہیں کرتی میں نے کہا جو ایسا کرتی ہیں وہ نقصان اور خسارے میں ہے کیا وہ اس بات سے مطمئن رہتی ہیں کہ اگر پیغمبر کی ناراضی پر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا تو وہ حلاق نہیں ہوں گی یہ سنکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے میں نے مزید عرض کیا یا رسول اللہ اس کے باہر میں حبثہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا تو اس بات سے دھوکہ میں نہ رہے کے تیری سہیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ چہیتی اور لاد لی ہے یہ سنکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبارہ مسکرائے پھر میں نے عرض کیا کیا میں بے تکلیف ہو سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے بھی چنانچہ میں نے سر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اکدس کا جائزہ لینا شروع کر دیا اللہ کی قسم مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے جس کی بار بار نظریں اٹھائیں سوائے تین کچھی کھالوں کے میں نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے آپ کی امت پر وسط اور شادگی فرمائیں فارس اور روم جو اللہ کی بادت نہیں کرتے ان پر تو بڑی فراخی کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا ابن خطاب کیا تم اب تک شک میں مبتلا ہو ان لوگوں کو دنیا میں یہ ساری چیزیں دی گئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا فرما دی دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک اپنی ازواج متحرات کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سخت غصہ اور غم تھا تاک ان کے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں وہی نازل فرما دی یہ پوری حدیث یہاں میں تصدیل سے ایک واقعے کے متعلق ہے جو ایک قرآنی آیت نازل ہوئی دی دو ازواجی متحرات کے متعلق اس کی متعلقی واقع ہے پورا اس میں ہمارے دکھنے والا کوئی خاص سوال تو نہیں ہے بس کچھ پوائنٹ سے وہ ویسے ہم زمانی آپ کو تاہ دیتے کہ یہ آیت حضرت آئیت شاہ اور حفظہ کے بارے میں ناثر ہوئی تھی مہین چیز یہ تھی کہ ازواج متحرات اکثر مطالبہ کرتے تھے اس سلسل سے کہ گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا اکثر فاقیہ ہوتے تھے اس سلسل میں جب دنیا بھی مطالبہ شروع کر دی تو پھر یہ پیش آیا تھا دوسری جیس میں یہ بھی ایک ہے حضرت آئیت شاہ ازواج کو سفر سے محبوب تھی اپنی ازواج میں اور پھر یہاں پر یہ بھی چیزہ میں پسلتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کوئی بھی نیک آدمی ہو تو اس پر عموماً دنیا تنگ ہی ہوتی ہے بہت کم ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جنہ پر دنیا کی فراخی ہوتی ہے حضرت ازواج جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر دنیا تنگ ہی ہوتی ہے مال کے لحاظ سے اس پر کوئی لکھنے ہونا سوال نہیں آگلی عدیس پر چلتے نیکس ٹوڈنٹ عائشہ صدیق وعلیکم السلام آواز نہیں آرہی سر میں کلاس نہیں لے رہی تھی مجھے لگا نہیں ہو رہی میں ایسے ہی جوائن کیا ٹھیک ہے مجھے لگا لنک نہیں آرہی تھی نا تو مجھے لگا نہیں ہو رہی کلاس گروہ میں لیں تو بھی جا تھا ہم نے عدیس کے گروہ میں اچھا میں اس میں نہیں ہوں اس میں واتس اپ پر میسیج کریں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا سر وہ اسکرین نہیں شہر ہو رہی ہے باکہ کوئی شہر ہو رہی ہے سکرین آئی سکرین میٹنگ کو لیف کر کے دوبارہ جوائن کریں بنت حوا عزت امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے گا نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ہی نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے انورڈ کے قریب سے شہر کی مکھیوں کے بنبانا ہٹ من منہ کیسی آواز سنائیں دیتی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تو ہم کچھ دیر کے لیے رک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں 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 معزز فرما معزز فرما معزز فرما معزز فرما زلیل نہ فرما ہمیں عطا فرما محروم نہ فرما ہمیں ترجی دے دوسروں کو ہم پر ترجی نہ دے ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں راضی کر دے اس کے بعد فرمایا کہ ہم مجھ پر ابھی ابھی دس ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر ان کی پابندی کوئی شرکس کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المومنون کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت فرمائی تو یہاں پہ دو چیزیں ایک کہ جب آپ بحیثتے قوم سمجھ لے ہو کہ آپ لوگوں کو اسم کا زلیل کیا جا رہا ہے تو اس ٹائم آپ نے کیا دعا کرنی ہے وہ دعا یہ لکھی ہوئی ہے اور دو میں بھی میں آئیلٹ کر دیتا ہوں اور عربی میں بھی آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں یہاں سے جڑ ہوتی ہے اللہ میں زدہ عطا فرمائی کمی نہ فرمائی یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے نہیں یہ حدیث میں ہے مجھے کونسی بک میں ہے مسناد ایمام احمد حدیث نمار برسو تیس تو یہ قسم کی ادبیشتی قوم دبا ہے جیسے پاکستان کے جو حلات ہیں آج کل اس میں بھی یہ دعا ہے کہ پہلے ایک تو مسئلہ میں یہ ایکانومی کا مسئلہ ہے اس میں بیشتے قوم ہمیں یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ میں زیادہ عطا فرمائیں اللہ احمد زدنا اور کمی نہ فرما مہر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کم میں ایمپورٹ زیادہ ہیں خاصے پر اول کی بودت ایمپورٹ ہے ہماری تو اس میں ہم پہ یہ دعا کر سکتے ہیں پھر اگری چیز کی ہم ایک سم کے زلیل ہو رہے ہیں ہم پوری دنیا میں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں اور امریکی آگے ہمارے اپر جو مرضی حکومت سے مسئلہ کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی ہماری اپر ویلیو نہیں ہے جس کو وہ اپر مسئلہ کرتے ہوئی آگے ہم پہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بھی پھر اس میں ہے اور ہمیں معزز فرما اور ہمیں ظلیل نہ فرما ہمیں پھر اسی ارمان دوبارہ فراخی کی ہے ہمیں عطا فرما محلوم نہ فرما ہمیں ترجیح دے دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے اس میں یہ جو دعا ہے ایک سم کے دینی کاموں کے لئے ہوتی ہے کہ یہاں جو اسلامی جہاں در ہوتی ہے ان کے لئے بھی یہ ہوتی ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لئے پھر ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں راضی کر دیں بہت دیکھوں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے آپ نوٹ کر لیں ڈن کر لی سر سر ہو گیا آپ سر کرنا اس کا سکین شورٹ بنا کرنا اس گروپ میں سٹ کر دینا اور ساتھ کیپشن میں لکھ دینا پاکستانی پاکستان کے لئے دعا ٹھیک ہے یہ سر کوئی کیپشن میں مناسب سے لکھ دینا ٹھیک ہے ایک میٹ میں سکین شوٹ لے لی لینڈس کے مون میں سکین شورٹ لے لی ہو گیا سر اکڑا ناز سے ستیج کو پڑے ہاں اس کے بعد ایک اور سوال تھا جو میں بتانے کیا نہیں دی یہ کونسی دس آیت کی پابندی کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے یہ سوال نام لوگ نے کونسی دس آیت کی پابندی کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو مسند امام احمد یادیس دو سو تیس کے مطابق سورہ المومنون کی ابتدائی دس آیات کی پابندی کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے موسیقی 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 جی ایک بھائیہ پہ کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا جی کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا اس حدیث میں کون سیاد کی پبندی کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے صورت المومنین کی ابتدائی دس سیاد ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے خطبے سے پہلے بغیر ازان اور کامت کے نماز پڑھی پڑھائی پھر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے روزے سے منع فرمایا عید الفٹر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تمہارے روزے ختم ہوتے ہیں اور عید الازحاء کے دن اس لیے کہ تم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکے تو پہلی چیز ہے عید کی نماز کے لیے نہ تو ازان ہوتی ہے اور نہ ہی حکامت ٹھیک ہے یہ تو خیر دستماعی سے چیز ہے اور لوگ سے یہ سوال آپ کو لکھ لیں کہ کیا عید کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو جواب ہے نہیں رکھ سکتے سوال آپ لوگ رکھ لیں کیا عید کے دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں جواب ہے اس کا حدیث دو سو چوبیس مسند امام احمد کے مطابق نہیں رکھ سکتے پہلے سوال آپ نے کیا پولا تھا پہلے سوال کون سی دس آیات کی پبندی کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اسی ہے حدیث میں اس حدیث میں کہ عید کی نماز کے لیے نہ حکامت اکیو نہ ازان دی اس کے پوائنٹ نوٹ کرنے تو پوائنٹ نوٹ کرنے سوال نہیں لکھاتا ہم نے اوکی اوکی میں اسی چیز دیس لیے پھر منہ کا سوار کی ضرورت نہیں ہے مسائی کے اس حدیث میں کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا اس میں کیا عید کی دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں نہیں رکھ سکتے جواب نہیں رکھ سکتے عائشہ صدیق وہ آرہی یا نہیں آرہی آرہی سن میری آرہی پڑھیں صدیق کو حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوشا دیا بوشا دیا اور اسے مفاتب ہو کر فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک کتھر ہے اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تیرا بوشا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ سے کبھی بوشا نہ دیتا تو دو چیزیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو حجر اسود کو کبندے کو موقع ملے تو بندہ اس کا بوشا لے لے کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مرد ہوں تو بندہ بھی مردوں کے بھی میں گس کے اس کو حجر اسود کو بوشا تھے پھر یہ ہوتا ہے کہ اور وہ کرتی ہیں گئی خواتین وہاں پہ ایسا لیکن یہ غلط کام ہے اگر کھولی سی جگہ ملے تو پھر بندہ چلا جائے ورنہ نہ جائے اپنے جسم کو کسی اور کے ساتھ چھونے کی ضرور نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹتے تھے اگر کسی کو اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے با سامر چاہیے کہ وہی کام کرے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ٹھیک ہے دو پوئنٹ ہی بات اس میں ایک ایک ہے کہ حجر اسود کا بہت سالینا سنت ہے اور اسی میں یہ بھی ہے کہ مگر بندے کو مناسب موقع ملے پھر جائے ورنہ غیر عورت کے یا اگر کوئی عورت ہے تو غیر مرد کے جسم کو ایسی حصور مجھے کہ اس کا جسم غیر مرد کو نہ چھوے ریشمنگ کرسنے کی صورت نہیں ہے اور دوسرا پوئنٹ ہی ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے بس ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے تقرید کرنی چاہیے مستقی ایک سوال تھا یہاں پہ جی جیسے انڈیا میں ہوں تو یہ یہاں پہ مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی پتھر بھوچتے ہیں وہاں پہ وہ کرتے ہیں بہت زیادہ اس میں وہ کرتے ہیں ہم تو اس کو نہیں پوچھتے نا پتھر کو جی رہے گی بات چومنا چومنا تو پھر بندہ اپنے بچوں کو بھی چومتا ہے اپنے والدہین کو بھی چوم لیتا ہے بندہ ٹھیک ہے اور اکسان میں اتنا نواز نہیں اکسان میں اوٹھتے ہیں ایک دیسے کو جب ملتی ہیں اکسر وہ ایک دیسے کے گالوں پر بوسہ دے دیتی ہیں ہے رواج کام ہی لیکن ہوتا ہے پھر عرب موالک میں جائے مرد جب ملتے ہیں تو وہاں پہ یہ رواج ہے کہ ایک دیسے کا گال چوم لیتے ہیں بوسہ دے دیتے ہیں عرب موالک میں یہ رواج ہے بوسہ تو بندہ جو بھی چیز اچھی لگتی ہے اس کو بندہ دے دیتا ہے تو پوچھتے نہیں ہی ہم لیکن بوسے دینے میں تو جو چیز بندے کو اچھی لگے وہ کالیتا ہے حضور صاحب نے اس کو بوسہ دیا کیونکہ حضور صاحب کو شاید اچھا لگو جنت سے آیا پتھر یا اور بھی خاص وجہ ہوگی شاید حضور صاحب کو پتہ ہوگی ہم تو بس ان کی تقلیت کرتے ہیں ہم اس پتھر کو پوچھتے نہیں ہیں یہ بولتے ہیں کہ ہمارے وہ شیوٹی کا پتھر ہے یہ لوگ اس کو پتھر کرتے ہیں ایسے بڑا عجیب عجیب سوال لوگ کرتے ہیں بس فرق یہ کہ وہ اس کو پوچھتے ہیں ہم لام اس کو بوسہ دیتے ہیں بوسہ بندے کو جو چیز اچھی لگے اس کو بندہ بوسہ دیتا ہے اس حدیث میں ہم نے دو کون سا پوائنٹ سیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سمجھ میں آئی نہ آئی وہ ہمیں وہ سنت ہمیں ادا کرنے چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ادا کرنے ساری تو نہیں کر سکتا لیکن کوشش کرنے چاہیے میکسیموم ادا کرنے اور اور دوسرا کیا جی رسوٹ خسن نم بوسہ دینا سنت ہے جی رسوٹ خسن نم بوسہ دینا سنت ہے مصر آئی شاہی شدیش کو پڑھیں اور بنتے ہوا حضرت ابو دائل کہتے ہیں کہ سبا وائل حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ سبا بنتا معابد ایک عیسائی آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے جہاد کا ارادہ کر لیا اسی اسی اتنا میں میں کسی نے کہا آپ پہلے حج کر لیں پھر جہاد میں شرکت کر لیں چنانچہ وہ اشارہ اشارہ کے پاس آئے اشارہ کے پاس آئے انہوں نے سبا کو حج اور عمرہ دونوں کا اگٹا احرام باند لینے کا حکم دیا انہوں نے ایسا ہی کیا کہ یہ تلبیہ تلبیہ پڑھتے ہوئے زید بن سواہان اور سلمان بن رابیہ رابیہ کے پاس سے گزر گزرے تو ان میں سے ایک نہیں دوسرے سے کہا کہ یہ شخص اپنے ان سے بھی زیادہ گم رہا ہے سبا نے یہ بات سن لی اور ان پر بہت بوجھ بنی جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا اس کے متعلق ان ان نے خدمت میں عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کو اپنے پیغمبر کے سنت پر رہنمائن حصید ہوگی اس میں ہم نے سوال لکھنا کہ کیا انسان حج اور عمر کا احرام اگٹھا باندھ سکتا ہے حدیث نمبر دوسوس ستائیس جی بالکل باندھ سکتا ہے اور یہی سنت ہے مطلب حج اور عمر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں ہاں جی احرام اگٹھا باندھ سکتے ہیں احرام آپ نپل جا کے عمر کر لیں پھر آج کر لیں احرام تو انہیں پہلے باندھ سکتے ہیں مکہ سے پہلے مکات مداخل مکات سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں مکات یہاں پہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے باندھ سکتا ہے باندھ سکتا ہے جی بلکل باندھ سکتا ہے یہ سنت ہے اگلی اگلی حدیج کھڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ روزانہ رات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے پاس مسلمانوں کے معاملات میں مشورے کے لئے تشریف لے جاتے ایک مرتبہ میں بھی سموکے پر موجود تھا سموکے 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 کر دیتے سموکے سوال لکھنے والا تم نہیں چھل جی نیکس آئی خیر صدیق عبداللہ بن عبداللہ بن سر جسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عمر خاروک رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ حجر اسوات کو بوسا دے رہے تھے اور اسے مخاتب ہو کر فرما رہی ہے میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نا نقصان لیکن میں تجھے بوسا دے رہا ہوں اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تیرے بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا یہ خوش نہیں میس بنت میں کیا کسی قسم لکھیں گے جو بکیزہ ہے میں آئیے لکھ سکتی ہی کیا حجر اسفد ہمیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو حدیث نمبر دو سو نتیس کے مطابق حجر اسفد ہمیں کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا اس اگلی حدیث کو پڑھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اگر کوئی آدمی اختیار ہی طور پر ناپاک ہو جائے تو کیا اس حال میں ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وضو کر لیں اور سو جائیں ایک اور حدیث بھی ہے کہ یہ وضو بہت فرض نہیں ہے انہیں سنت سمجھ کے منقال لیں ورنہ جب فجر کی نواز کا وقت آئی جو بھی نواز ہو زور ہوتا ہے اس ٹیم بندے کو غسل بھی کر لیں اور جب تک اگر بندہ وضو کر لے تو بہتر ہے اس میں یہ سوال آپ رہو لکھ لکھ اگر غسل جنابت میں تاخیر ہو تو کیا کر لی نہ بہتر ہے اگر اگلی نواز کے وقت تک غسل جنابت میں تاخیر کا ارادہ ہو تو کیا کر لینا بہتر ہے تو جواب میں آپ لوگ لکھ لیں 213 نمبر 230 وضو کر لینا بہتر ہے وضو کر لینا بہتر ہے اکڑا یہاں بھی کیا سوال ہے جواب ہے اگر غسل جنابت میں تاخیر کا ارادہ ہو تو کیا کر لینا بہتر ہے وضو کر لینا بہتر ہے یہاں پہ رکھیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم 230 کریں گے کسی کا کوئی سوال استاج ایک الگ سے سوال ہے جی جیسے نماز کے لیے اگر جیسے پاس میں موبائل ہے اور آج کا جو سمار واز چلی ہے وہ ہو اور پیسہ جس میں فوٹو بنی تو یہ اگر جیب میں ہو کوئی باہر ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے لے کے پاس میں اس میں سب ہے ایک حضرت آیشہ کے گرموں کے پڑھ دا میٹنگ ہتم ہونے لی اگر میٹنگ ہتم ہوگی تو دوبار جو نگ کر لینا جس پیس تر کہ نقش نگار بنے تو غالبا کوئی تصویر بنی تھی تو اس میں حضرت آیشہ کو اس سے اٹھانے کا خلاص ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہو تو حضرت آیشہ نے اس کا کوئی تکیہ بنا لیا تھا یعنی کہ اس کو کار کر کر کسی تکیہ میں ڈال دی تھے وہاں پہ نظر